اگر اس کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ غلط ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ عورت جس کے لئے پہلے بہت مشکل تھا مشاعروں میں شریک ہونا کتاب کی اشارت کا مرحلہ تیہ کرنا لوگوں تک پہنچنا اب اس کے پاس وہ تین چار پانچ ہزار بعض اوقات دس ہزار لوگوں تک رسائی ہے کہ وہ جو بھی لکھتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کیونکہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے کہ ایک تو آپ کو فوراں رسپونس بھی ملتا ہے لیکن عورتوں کو بعض اوقات اس طرح پذیرائی ملتی ہے جو اس تخلیق کا حق نہیں ہوتا جس کی اور وجوہات ہیں تو اس کی وجہ سے بھی خاصی گڑبر پیدا ہو رہی ہے کہ ایسے ایسے نام سامنے آ رہے ہوتے ہیں تصویروں کے ساتھ جن کی تخلیق پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھا ٹیلنٹ شاید اب ضائع ہو جائے گا کیونکہ جو اس میں اغلاط ہیں یا جو مسائل ہیں ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا اس سے کوئی بات نہیں اور پھر وہ شاید مزاجن بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ سننے پہ بھی نہیں آمادہ ہوتی تو شاید یہ ایک اپورچونٹی ہے جس میں تھوڑا سا ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اور وہ گائیڈنس دینے والے لوگ نہیں ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جو سینئر لکھنے والے ہیں آپ کے سٹیٹس کے کیا ان کے لئے کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع کریں کہ نئے لکھنے والیوں کو خاص طور پر اس طرف سمجھایا جائے کہ کیسے اپنے آپ کو ایک ارتقائی عمل سے بزارنا ہوتا ہے میرے خیال میں سیکھنے کا عمل تو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے اور اس میں مرد اور عورت کی بھی تخصیص اتنی ضروری نہیں ہے مطلب بہت سے مرد بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے جو ان کو صحیح کر سکے میرے خیال میں آپ کی کچھ فیس بک کے معاملات میں میں نے دیکھا کہ کئی بار اس طرح کے مقالمیں ہو رہے ہوتے ہیں جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کی بھی نشاندہ ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اس میں یہاں سے کچھ بہر سے گر گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے مطلب اس طرح کی کوئی بار اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس سے نہ صرف وہ شاعر سیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اب وہ سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہوتی ہے ہر آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے مگر ظاہر ہے کہ بہت ہی حساس ہیں لوگ اور کبھی کبھی بات کرنا ہر ایک سے آپ بات کر بھی نہیں سکتے ہیں ایک خاص طبقہ ہے ایک بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے ہم بنیادی طور پر خاصے سینسٹیو ہو چکے ہیں بلکل پرداشت نہیں کر پاتے بلکل پرداشت نہیں کر پاتے اور کبھی کبھی تو کافی کھل کے نکتہ چینی بھی کر دیتے ہیں اور اگر نکتہ چینی نہیں کرتے ہیں تو ادھر سے جواب بھی سخت آ جاتا ہے ہاں تمیزی بھی آ جاتا ہے تو یہ چونکہ ایک زمانہ تھا کہ باقاعدہ آپ بیٹھتے تھے سادزہ کے قدموں میں اور ان سے سیکھتے تھے تو وہ زمانہ تو ظاہر ہے اب نہیں رہا تو کوئی نہ کوئی صورت تو اگر پیدا کی جا سکتی ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیشہ خوش آمدیت کہنا چاہیے نورت امریکہ میں آپ چونکہ جو ایک عدبی سماجیات ہوتی ہیں اس سے بھی منسلک ہیں زفر زیدی و مریل سوسائٹی کے تحت بہت اچھا مشاعرہ آپ کا ہوتا ہے ہر سال اور اس طرح کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں اب آپ چونکہ ان چیزوں کو قریب سے دیکھتی ہیں تو کیا تبدیلیاں آتی ہوئی آپ دیکھ رہی ہیں اس منظرنامے میں جیسے آج ہی میری بات ہو رہی تھی روٹر پیرزادہ قاسم سے تو وہ کہنے رہے کہ یا رب وہ بات نہیں رہی جس طرح پہلے نورت امریکہ میں مشاعرے ہوتے تھے اور سرگرمیاں ہوتی تھیں اب وہ رہا نہیں اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ جو کام یہاں ہو رہا تھا اردو کی ترقی و ترویج کے لئے وہ اب کم ہو گیا تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس ساری صورتحال کو اور کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے کیا پہلے سے کم ہوا ہے یا آپ کے خیال میں ایسی بات نہیں ہے کم تو نہیں ہوا میرا خیال میں بلکہ بڑھائی ہے کیونکہ مختلف ادارے آ گئے ہیں جمنے آ گئی ہیں جو کام کر رہی ہیں جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو اس وقت ہم ہندوستان پاکستان سے بھی شورا کو مدعو کرتے تھے بین الاقبامی مشاعرہ ہوا کرتے تھے دس سال تک یہ کیا اس کے بعد ہمیں لگا کہ جو مجھے محسوس ہونے لگا جو ہمارے جو ہمارے ٹیم کے لوگ تھے ان کو کہ جو یہاں شمالی امریکہ کے اور کینیڈا کے جو اچھے شورا مسترد شورا تھے وہ اس میں تھوڑے سے نظرانداز ہو جاتے تھے اور ہم ان کو ظاہر ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے تھے لوگ ان کو مہمان تھے اہمیت دی جاتی تھی زیادہ تو اس میں ان کو مقامی کے طور پر کر کے اس طرح اہمیت نہیں ملتی تھی جیسے ملنی چاہیے ایک تو بات مجھے یہ کھلتی تھی دوسری بات یہ تھی کہ اتنے لوگ یہ کام کرنے لگے تھے کئی اور انجمنے آ گئی تھیں جو بین الاقبامی مشاعرہ کروارہی تھیں تو مجھے لگا کہ ہر آدمی ایک ہی کام کرے گا تو کوئی اس کی خاص بات نہیں ہے تو ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ صرف یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک میاری پروگرام منعقد کریں اور وہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے شروع میں پہلے ایک دو سال ضرور ہمیں تھوڑی مشکل ہوئی کیونکہ سامعین آدھی تھے کہ باہر سے کون آ رہا ہے اس کے سننے کے اس کے بعد اب اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہوتا اب یہ ہوتا ہے شائر کون آ رہا ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کامیابی ہے کہ کم از کم ہم سب ایک دوسرے کو سنتے ہیں اس بہانے مل لیتے ہیں شمالی امریکہ کے کینیڈا کے لوگ اور ایک ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے تبادلہ خیال ہوتا ہے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں رابطے بہال ہوتے ہیں تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پروگرام کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں میرا خیال میں پروگرام تو بہت ہو رہے ہیں لیکن اس وقت تشنگی زیادہ تھی جس وقت شروع ہوا تھا یہ سب سلسلہ تو اس وقت زیادہ تر لوگ وہ تھے جو ساٹھ کی دہائی میں آئے تھے اور انہوں نے بلکل ایک عرصے تک کچھ دور دور تک کسی ہندوستانی پاکستانی کو دیکھا نہیں تھا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے تو اس وقت لوگ جو آتے تھے بڑی شدت سے پیاس لے کے آتے تھے جب وہ سننے آتے تھے پروگرام کو تو اب وہ بات نہیں رہی ہے شاید وہ میڈیا کا بھی ایک سلسلہ ویسا نہیں تھا اس وقت کے اب تو آپ یوٹیوب پہ سب کچھ ہزار چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جو نیا مہاجر آتا تھا پاکستان ہندوستان سے تو وہ تو صرف اپنی دائرے میں ہی رہنا چاہتا تھا نا وہی اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے انہی کی درمیان تو اس میں انہیں مشاعرہ بہت اچھی چیز لگتی تھی کہ اقدار سے بھی جڑاوا ہے اور آداب کے ساتھ بھی ہے اور فیملی کا پروگرام ہے جس میں ہم سب ساتھ جا سکتے ہیں جس میں کوئی بہودہ بات نہیں ہو رہی اب یہ ہے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو معاملات بدل رہے ہیں تو بچوں کے اپنی اپنے مشاغل ہیں بڑوں کے اپنے ہیں پھر بے شمار طرح کی تقاریب ہونے لگی ہیں پریڈز ہو رہی ہیں ملے ہو رہے ہیں تو تو اس میں مشاعرہ جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی چیز ہو کے رہ گیا ہے تو اس میں جو آتے ہیں لوگ وہ واقعی جو قدر کرنے والے ہیں مشاعرے کی وہ ہی آتے ہیں ورنہ بڑھ جاتے ہیں لوگ اس طرح سے لیکن میں ہی سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی میاری پروگرام ہوتا ہے تو اس کا اگر اعتبار قائم ہو جائے تو لوگ پھر آ بھی جاتے ہیں اس میں زیادہ تر تو اگر ہم نورت امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہاں پر اگر میں ہوں آپ ہیں تو ہمارے بچوں نے ہم سے بنیادی تربیت حاصل کی اردو بولتے ہیں ابھی اردو سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن اگر ہم اس بات کو لے جاتے ہیں کوئی پچیس سال آگے تو میرے بچوں کے جو بچے ہوں گے وہ تو اردو نہیں بولیں گے زیادہ امکان اس بات کہی ہے چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں تو کوئی آپ کو ایسی صورت نظر آتی ہے کہ اب جیسے آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں پندرہ بیس اچھا کہنے والے امریکہ بھی ملتے ہیں کینیڈا میں بھی ملتے ہیں ایک میار سامنے ہے ہمارے کے کام ہو رہا ہے یہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آگے جا سکتا ہے جاری رہے گا سلسلہ کیونکہ ہندوستان پاکستان میں تو رہے گا کسی نہ کسی سطح پہ لیکن یہاں پہ تو وہ مشکل سی بات لگتی ہے مشکل ہے مشکل ہے آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں ہمارے بچوں میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چاہے وہ انگریزی میں شاعری کر رہے ہو اگر ہم انہیں لے کے آ رہے ہو مشاعرے میں شاعری کے حوالے سے تو امکان ہے کہ ان کے کان میں پڑھتی رہے پڑھتی رہے تو کسی وقت ان کا رجحان اس طرف بھی ہو جائے جیسے میرے بچے ہیں مشاعرے کے حوالے سے وہ میرا ساتھ مسلسل دیتے ہیں منتظمین میں میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں مرابر اور ان کے کان میں بھی پڑھتی ہے مسلسل گھر میں بھی شورا کی آمد رہتی ہے تو ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے تو کافی حد تک سمجھتے بھی ہیں میری بیٹی نے شروع میں انگریزی میں شاعری کی بھی تھی لیکن اس کے بعد خود ہی چھوڑ دی انہوں نے کوئی بھی تو یہ تو ایک مختلف فیزز ہوتے ہیں بچوں کی زندگی کے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچے شاعری کرتے ہیں چاہے وہ انگریزی میں چاہے اردو میں ہمارے اگلی نسل کے بچے ان کو ہم مشاعرے میں پہلے دور میں ضرور پڑھا رہے ہیں پچھلے دو سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو مطلب ان کو ضرور شامل رکھیں اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کو دیکھ کے اور بچوں میں بھی شاید ذوق و شوق پیدا ہوگا چاہے اس کی تحت ہو کہ میں لوگوں کا سامنے آ سکوں ہاں ملکل اچھا دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی حد تک کم از کم ایک پروگرام شروع ہوا ہے دوہزار آٹھ سے سٹار ٹاک کے نام سے جس میں مختلف زبانوں کو گرانٹی جا رہی ہے امریکی حکومت کی طرف سے جس میں اردو بھی شامل ہے اردو سکھانے مطلب بہر زبانیں بھی سکھائی جا رہی ہیں اس میں اردو بھی سکھائی جا رہی ہے تو وہ سمر کیمپ کے طور پر سکھائی جا رہی ہے تین ہفتے میں لکھنا پڑھنا بولنا تینوں چیزوں کو سکھایا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی وہ عالم فاضل بن کے وہاں نہیں نکلتے تین ہفتے میں لیکن وہ اس حد تک ہو جاتے ہیں وہ بالکل زیرو بگنر آتے ہیں لیکن جب وہ تین ہفتے ختم کر لیتے ہیں تو وہ اردو ٹائپ کرنے لگتے ہیں اردو لکھنے لگتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں کیونکہ ہیں تو ہمارے ہی بچے مطلب یہ ہماری اگلی نسل کے ظاہر ہے کہ نوجوان بچے ہوتے ہیں میڈل اور ہائی سکول کے بچے ہیں کانوں میں ان کے پڑیوی ہوتی ہیں مگر نہ یہ گھر میں بات کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ اگر بولتے ہیں تو جواب انگریزی میں دیتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں جواب انگریزی میں دیتے ہیں لیکن جب یہ کیمپ ختم کرتے ہیں تو وہ جواب بھی اردو میں دینے لگتے ہیں لکھنے بھی لگتے ہیں پڑھنے میں وہ تین ہفتے ان کے لیے ایک بنیادی جھٹکہ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے والدین سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کو آپ کو قائم رکھنا ہے اگلے سال کے لیے اگلے سال پھر آئیں گے کیمپ میں تو اگلے گریٹ میں آئیں گے تو یہ ایک اچھا اور پھر اس کے جو انسینٹیو ہے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ہائی سکول کے بچے ہیں وہ ایک پروفیشنسی ایگزیم اس کے بعد دے کے کالیج کریڈٹ لے سکتے ہیں تو بارہ کریڈٹ تک مل سکتے ہیں وہ کس طرح سے ان کو بہت بڑا انسینٹیو ہے اچھا اور یہ کیمپ جو ہے وہ فری ہے تو تین ہفتے تک ماں باپ کو صبح نو سے تین بجے تک ان کو بھیجنا ہے اور وہ نہ صرف زبان سیکھ رہے ہیں بلکہ ساری جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس ہم سے شروع ہوتا ہے یہ میڈل سکول سے ہائی سکول تک کا ہے تو لیکن کچھ کیمپس ایسے ہو رہے ہیں جو بلکل چھوٹے بچوں کو بھی لے رہے ہیں الیمنٹری سکول کو بھی لے رہے ہیں ہمارا جس میں میں پڑھا رہی ہوں دوہزار دس سے میں اس میں شامل ہوں اور اس سال اب ہونے والا ہے جولائی میں تو یہ تین ہفتے کا کیمپ ہے اور یہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے اس سے جگہ جگہ پھیل رہی ہیں اردو اور اور یہ کیمپ اب جگہ جگہ منقید ہو رہے ہیں نیو یارک میں کونی آئلنڈ کے ایریا میں جہاں پہ زیادہ ہندوستانی پاکستانی ہیں وہاں پہ پچھلے سال دو کیمپ لگے تھے ہمارے ہاں سکاسٹیل میں لگا تھا میں نیجرزی میں پڑھاتی ہوں تو اس طرح مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بچے جو ہیں یہ کالج کریڈٹ بھی مل جاتا ہے اس کے بعد کالج میں بھی یہ آگے جاری رکھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کالج جو اچھے کالج ہیں ان میں اردو پڑھائی جاری ہے تو وہ آگے فورین لینگ میج کا انہیں کورس تو لینا ہی ہوتا ہے بلکل تو جو ایڈوانس لیبل کے ہیں وہ تو سب ہی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں منٹو پڑھ رہے ہیں غالب پڑھ رہے ہیں سب کو پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اہم قدم ہے جس سے ہم سب کو فائدہ لینا چاہیے جس سے بھی اٹھانا چاہیے جیتے بھی بچے اس طرف آ سکتے ہیں ماباپ کو جہاں جہاں تک پیغام پہنچ سکتا ہے وہ پہنچیں بہت بڑی بات ہے یہ تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس طرح کا اگر ایک سہولت میسر ہے تو اس سے تو پورا فائدہ اٹھانا ہی چاہیے اس میں سے کچھ بچے نکل بھی ہیں بلکل نکل سکتے ہیں باقی تو پھر ان کے انٹریسٹ کی بات ہے اور اس طرف آنا چاہیں تو ان کو ایک بنیادی تربیت تو فراہم ہوئی رہی ہے دوبارہ اس میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں ابھی تک ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ نے جب اپنا کام شروع کیا ستر کی دہائی کیپٹیدہ کا دور ہوگا یا میڈ سیونٹیز کہہ لیجئے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھئی وہ ایک دور ایسا تھا جس میں حبس تھا خواتین کے لئے مواقع بہت کم تھے اب ہم آگے آتے ہیں آج کے زمانے میں تو مواقع بھی ہیں حبس بھی نہیں ہیں آوٹلٹس بھی ہیں اپورچونٹیز بھی ہیں سب کچھ ہے تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس عدب کو جو کہ خواتین تخلیق کر رہی ہیں اس سفر کو اس سفر کو تیہ کرتے ہوئے کسی بلند مقام تک آ جانا چاہیے تھا تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جس زمانے میں آپ نے کام شروع کیا اس وقت جس میار کا عدب خواتین تخلیق کر رہی تھی کیا آج کی خواتین اس سے بلند میار کا عدب تخلیق کر رہی ہیں مشکل سوال ہے مبازنا اس لئے نہیں کرنا چاہیے کہ ہر دور کے اپنے تقاضے اپنے مسائل اپنے مشکلات تھیں اور ہوتی ہیں تو اس دور کی جو مشکلات تھیں اس کے حوالے سے جو ان خواتین نے لکھا وہ ایک بہت اہم بات تھی اور آج کی دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اور یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ آگے جانا چاہیے کیونکہ اب تو کوئی حد بندی نہیں ہے جیسے فر ایکزامپل مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ جی وہ مرد جو کہ ستر کی دہائی میں شاعری کر رہے تھے ایک جو منظر نامہ تھا اس سے میں آج کمپیر کروں تو ہم کہیں بھی نہیں ہیں وہ ایک بہت بلند مقام تھا کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ جس کیلبر کے لوگ تھے اور جس کالیٹی کی ان کی تخلیقی قوت تھی وہ ایک الگ میار تھا جس پہ اب ہم کہیں سے بھی نہیں آتے تو وہ بات اپنی جگہ کہ اس وقت کی عورت اس وقت کے مسائل لکھ رہی تھی آج کی عورت آج کے لکھ رہی ہے لیکن اگر عدبی میار کی ہم بات کریں تو کیا ہم اس سے آگے گئے ہیں اس ساری سہولتوں اور اپورٹنٹیوں کے فراہم ہونے کے بعد یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بہت کام ہونا باقی ہے نہیں ابھی تو بہت کام ہونا باقی ہے تو آپ کو امکانات نظر آتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا کوئی ڈیریکشن نظر آ رہی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں اس طرف کام میرا خیال میں ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے کوشش تو کر رہا ہے کچھ لوگ زیادہ اچھی کر رہے ہیں کچھ لوگ اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہیں اپنی مجبوریاں بھی ہیں کچھ مطلب بعض کے معاشی مسائل ہیں جس میں ایسے وہ گھرے میں ہیں کہ وہ اس طرح